ورس 2014 کے لوگ سوا چناؤ کے بعد ہندوتو راجنیتک دلوں کے لیے ایک پاور بوسٹر کی طرح کام کر رہا ہے ان نتیجوں سے لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کو نرم ہندوتو کی رنیتی سے مدد مل رہی ہے جسے سوفٹ ہندوتو کہتے ہیں پانچ راجیوں کے ویدان سوا چناؤ سے پہلے ستمبر 2018 میں راہول گاندھی نے کیلاش مان سروور کی یاترہ کی تھی اس طرح کی دھارمے کی یاترہوں کی وجہ سے کانگریس پارٹی کی چھوی بدلی اور بی جے پی کے لیے مشکلیں بڑھیں ان پانچ راجیوں کے ویدان سوا چناؤ کے دوران راہول گاندھی نے ہندووں کے پانچ پرمک تیر ستھلوں کے دورے کیے گجرات چناؤ کے دوران کانگریس پارٹی کی طرف سے راہول گاندھی کو جنے او دھاری ہندو بتایا گیا اس بار راجستان کے چناؤ میں پشکر میں پوجہ کے دوران راہول گاندھی نے پورے دیش کو اپنا گوتر بتایا دوتو کی کلوننگ کر لی اور چناؤ میں استعمال کر دیا اور اس کا فائدہ بھی کانگریس کو ملا ہے اب بڑی بات یہ ہے کہ آج کے نتیجوں کے بعد راہول گاندھی کے قد میں کتنا اثر پڑنے والا ہے یعنی راہول گاندھی کو نیتا کے طور پر اس دیش کے لوگ اور باقی کے راجیتک دل کتنا سویکار کریں گے آج کے بعد مئی 2018 میں کرناٹک چناؤ کے نتیجے آئے تھے جنوری 2013 میں راہول گاندھی کانگریس پارٹی کے اپاد دھکش بنے تھے اگر ان پانچ راجیوں کے چناؤ بھی اس میں ملا دیے جائیں تو تب سے لے کر اب تک وہ 43 چناؤوں میں کانگریس کا نترتو کر چکے ہیں 43 چناؤ تب سے لے کر اب تک ہو چکے ہیں ان 43 میں سے راہول گاندھی نے 33 چناؤ ہارے ہیں دو راجیوں میں انہیں آج بھی ہار ملی ہے جبکہ انہوں نے کل ملا کر 9 چناؤ جیتے ہیں ان میں راجستان اور 36 گھڑ کی جیت شامل ہے ہم نے اس سوچی میں مدھے پردیش کو ابھی نہیں رکھا ہے کیونکہ مدھے پردیش میں اب بھی معاملہ اٹکا ہوا ہے لیکن لگتا ایسا ہے کہ مدھے پردیش میں کانگریس آ جائے گی ویسے راہول گاندھی اگر کسی اور پارٹی میں ہوتے یا گاندھی پریوار میں کے صدس سے نہ ہوتے تو اتنے لمبے سمیتہ کھارنے اور اسفل ہونے کے بعد انہیں شاید ریٹارمنٹ لینا پڑتا یا یہ بھی کہہ لیجئے اگر وہ بھارت کی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہوتے اور 43 میں سے 33 میچ ہار گئے ہوتے تو اب تک ٹیم سے باہر ہو گئے ہوتے لیکن اتنے سالوں کے بعد اور اتنی میچ پریکٹس اور نیٹ پریکٹس کرنے کے بعد اب جا کر راہول گاندھی کی قسمت کھلی ہے اور آج انہوں نے ایک طریقے سے کہیے بم پر جیت حاصل کی ہے تین بڑے راجوں میں کانگریس کونوں نے جیت دلائی ہے اس کی وجہ سے راہول گاندھی کی جو سوئی کاریتہ ہے وہ آنے والے سمیت میں بڑھے گی اور ان کی جو مہت کانکشائیں ہیں وہ بھی اسی انعپاد سے بڑھیں گی اور جیسا ہم پہلے کہہ رہے تھے آج کی رات راہول گاندھی ضرور پردھان منطری کا سپنا دیکھنا آج کی رات سے شروع کر دیں گے اور مہا گڑھ بندن کے جو باقی نیتہ ہیں انہیں بھی کانگریس پارٹی کے لوگ بتانا شروع کر دیں گے کہ اب راہول گاندھی کو اگلے پردھان منطری کے طور پر دیکھنا شروع کر دیجئے